السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبداللہ سپورٹ اپسیڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ اور آپ گروالے صدا سلامت رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے سر پر آپ کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سے رہیں اب بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے مگر بیل آئیکن پر ایک مرتبہ کلک ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہیں اشٹیلیا بلیوازوں کی برپور مزاہمت کے باعث دبئی ٹیسٹ سنسنی خیز منحلے میں داخل ہونے کے باوجود رو ہو چکا ہے میچ کا نتیجہ آنے سے پہلے ہی پاکستان کو زوردار جٹکہ لگ گیا اور امام اللک انجری کے باعث ٹیم سے بائر ہو گئے جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے ذرائع کے مطابق فلنگ کے دوران امام اللک کے بائے ہاتھ کی پانچویں انگلی فریکچر ہو گئی جس کے باعث وہ گراؤنڈ سے باہر چلے گئے ڈاکٹروں کے چیک اپ کے بعد ٹیم انتظامیہ نے تصدیق کی ہے کہ امام اللک اشٹیلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئی ہے جبکہ ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ اشٹیلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں فخر زمان کو موقع دیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ ٹیم امام الحق اور فخر زمان کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی کیا اشٹیلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں فخر زمان کو موقع دینا چاہیے یا نہیں اس حوالے سے لی رائع کا اظہار کمیٹس بوکس میں ضرور کریں تو دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی بیل آئیکن کی علامت پر بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہیں میری نیو ویڈیو آنے تک اپنے گھر والوں کا دوست احباب اور شداروں کا بہت بہت خیال لگے میری دعا ہے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے شدار دوست احباب صدا سلامت رہے شکریہ اور اللہ حافظ